بانی پاکستان قائدی آسم محمد علی جناہ کی یومیں ویلادت پر گریٹر مانچسٹر پاکستان اسوسییشن کے چیئرمن چہدری حارون کھٹانا اردو گلوبل میڈیا گروپ کے سی ای ایو شہزاد مرزا اور اردو گلوبل آر کلچر کی صدر سابرہ ناہی چہدری نے پاکستان کیمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا جس میں ممبر پارلیمنٹ افزر خان ڈیپٹی لارڈ میئر مانچسٹر یاس منگڈار ڈیپٹی لیڈر مانچسٹر سٹی کانسل کانسلر لطفر رحمان نے خصوصی شرکت کی مزید حوال جانتے ہیں عارف چہدری کی اس ریپورٹ میں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کے یوم ویلادت پر گریٹر مانچسٹر پاکستان اسوسییشن کے چیرمنٹ چہدری حارون خٹانار اردو گلوبل میڈیا گروپ کے سی ای ایو شہزاد مرزا اور اردو گلوبل آر کلچر کی صدر سابرہ ناہی چہدری نے پاکستان کیمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا جس میں ممبر پارلیمنٹ شیڈو منیسٹر رفضل خان دیپٹی لارڈ میئر مانچسٹر یاسمین ڈار دیپٹی لیڈر مانچسٹر سٹی کانسل کانسلر لطفر رحمان سابق لارڈ میئر کانسلر آبت چہانس ماجیس سیاسی شخصیت رضیہ چہدری عطا چہان مختلف کے ایمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں نے اپنے فیملیوں کے ساتھ شکت کی پروگرام کا آگاہ سینے ڈاکٹر یونس پر رواز نے تلاوتے قرآن پاک سے کیا پروگرام میں بچوں کے گروپ نے ملی لگمیں سنائے نظامت کے فرائز محترمہ پنکی جی اور محترمہ سابقا ناہی چہدری نے احسن طریقے سے انجام دیئے اس موقع پر شیڈو وزیر ممبر پارلیمنٹ افضل خان نے کہا کہ قائد اعظم جیسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے انہوں نے سات سال کے مختصر وقت میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک پاکستان بنوا دیا ڈیپٹی لیڈر کانسل مطفر رحمان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے دنیا کی نقشے میں ایک نئے ملک کی بنیادر کی یہ ان کا بڑا کارنامہ تھا ڈیپٹی لار میر مانچسٹر کانسل یاسمین ڈرار کا کہنا تھا کہ ہم آج عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناہ کے سالگیرہ منا رہے ہیں جن کے مضبوط ارادوں نے پاکستان بنانے کے خواب کو پڑا کیا مسلمان دنیا جو تھی ان کے جتنے ممالک تھے وہ کلولین پیریڈ میں تھے وہ خود غلام تھے اس وقت اتنا بڑا کام کرنا یہ کتنے کمال کی بات ہے جو اللہ نے ان کے نصیر میں لکھی تو اس لیے ہم کہتے ہیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سابق لارڈ میر کانسلر آبت چوہان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کو ہم جتنا بھی خیراجہ تحسین پیش کریں ہمارے لیے کم ہے انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا برطانی کی ممتاز سماجی سیاسی شخصیت اور انٹرنیشنل پرموٹر رضیہ چوہدری نے کہا کہ قائد اعظم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے لیے ازاد ملک بنوایا اچھی شخصیت کے مالک تھے اور ان کا ویجن جو تھا تھوڑا سا افسوس سے مجھے کہنا پڑے گا کہ ہم سے پورا نہیں ہو سکتا پاکستان اتنا پیارا ہمیں ملک دیا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب ہم مل کے پیار محبت سے رہیں اور پاکستان کا سوچیں قائد اعظم کو جتنے بھی خیراجہ تحسین پیش کیا جائے وہ کام ہے کیونکہ جیسا کہ اعظم صاحب نے کہا کہ وہ واحد شخصیت تھی جس کے لئے سے دنیا کا نقشہ بدلا دنیا میں پہلا مسلمان ملک بنا پروگرام کی میزبان اردو گلوبر نیٹورک کے سی ای او اور سینئر صحابی اردو گلوبر کلٹر ونگ کی صدر سابدہ نحیر چودری نے سب سے پہلے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا جن کی شرکت کی وجہ سے آج پاکستان کمیونٹی سینٹر بھی ایک کام یا پروگرام نقد ہوا ان کا مزید کہنا تھا کہ قائد اعظم نے دنیا میں سب سے بڑے اسلامی ملک کی بنیاد رکھی جس کے لئے ہم ان کے احسان مند ہیں پاکستان کمیونٹی سینٹر مانچسٹر کی منیجر سائمہ اور آفیسر عیشہ کا کہنا تھا کہ جی ایم پی اے کے چیئرمن اور ممتاز کاروبائی شخصیت چودری حرون کٹانا کی خصوصی ہدایت پر برے سگی پاکوہ ہند کے مسلمانوں کے لئے ایک تاریخ دور تھا جس میں غلامی اور ظلم و ستم اروج پر تھا اس وقت قائد اعظم نے اپنی بےوثال قیادت اور ذہانت سے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا اور انہیں اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی کمیونٹی سینٹر میں کمیونٹی کے لئے مختلف مفتر سہولتوں کا آغاز کر دیا گیا ہے جن میں بینیفیرس کے فارم اور کسی بھی قسم کی ضرورت پر کمیونٹی کی افراد رابطہ کر سکتے ہیں انہیں مفتر سہولتیں دی جائیں گی یاد رہے کہ چوہدری حرون کھٹانا نے حال ہی میں پاکستانی کمیونٹی سینٹر کا دوبارہ چارج لیا ہے وہ پہلے بھی اپنی پاکر سے کسی رقم کمیونٹی سینٹر میں خرج کر چکے ہیں جس کی وجہ سے گریٹر مانچسٹر کی کمیونٹی انہیں قدر کی دگاہ سے دیکھتی ہے نازدین آپ کو لمحہ بالمحہ باخبر رکھنے کے لئے کوشہ ہیں مزید باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے انڈرگراؤنڈ نیوز